ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم سکھیں گے اولڈ ساری اولڈ دپٹے کا یوز کر کے یہ سندر سا ڈارمیٹ بنانا یہ ہم نے بینا کسی کروشئے اور بینا کسی سلائی کا یوز کر کے اس کو بنایا ہے اور اسے بنانا بھی بہت ہی ایزی ہے تو اگر آپ یہ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو اینڈ تک اس ویڈیو کو جرور دیکھئے گا تو دیکھئے اس ڈارمیٹ کو بنانے کے لیے آپ اولڈ دپٹے کا اولڈ ساری کا یا اولڈ آپ کے سلوار کمیج یا اولڈ کپڑوں کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹی شرٹ وغیرہ سے بھی اسے بنا سکتے ہیں دپٹے سے ساری سے اور چھاڑ سے سلوار یا کمیج سے بھی اسے بنا سکتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے اس فیبرک کی سٹریپ جو ہے کٹنگ کر لی ہے اس سٹریپ کی دیکھئے چوڑائیں میں نے اتی رکھی ہے تین اینچ یہ ہے اور جو میں نے بیس کے لیے لیا ہے کیونکہ وہ بہت ہی پتلہ دو پڑتا تھا تو میں نے تھوڑی اس کی زیادہ چوڑائی لی ہے پانچ انچ تک کپڑا اگر موٹا ہے تو اس کی سٹریپ پتلی بھی چل جائے گی اور اگر کپڑا پتلہ ہے تو اس کی سٹریپ تھوڑی چوڑی ہمیں کاٹنی پڑے گی تو دیکھئے ہمیں اس سٹریپ کو لینا ہے اب اور یہ ناڑا ڈالنے والی سٹک ہے اس کے ہول کے اندر ہمیں اسے ڈال لینا ہے ایسے اب یہ چھوڑ اور اس چھوڑ کو سٹریپ کے چھوڑ کو ہمیں آپس میں اچھے سے ملا کے نوٹ لگا لینے ہمیں یہاں پہ ایک ایکسٹر کی کٹنگ کا لینی ہے نوٹ لگانے کے بعد تو یہ دیکھئے اس نوٹ کو ہمیں یہاں پہ رکھ کر ٹیپ سے تھوڑا پیس کر لینا ہے اور اس کے بعد یلو والی سٹریپ کو بیس مانتے ہوئے ہمیں ایسے اس رانی کلر کی سٹریپ کو یوں جیسے کی کارج ٹانکہ یا کارج سٹچ کرتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہے قریباً پانچ یا چھے ہمیں اس طریقے سے نوٹ لگا لینے ہیں ابھی میں اسے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کر رہی ہوں یہ ہو گیا اب دیکھئے جہاں پر ہم نے سٹارٹنگ کیا تھا یہ والا حصہ اس کو ہمیں یوں رکھنا ہے اور ایسے بہت آسانی سے یہ چلا جائے گا یوں ہمیں اس طریقے سے لگانا ہے جو یلو والی سٹریپ ہے اسے ہمیں اس کے ساتھ ہی رکھنا ہے ایسے بیس تو دیکھئے ایسے ہمیں سرکل بناتے جانا ہے سٹارٹنگ میں تو ہمیں ایک ایک جو ٹاکہ ہے اس میں ایک ایک ہی ہول جو ہے اس میں ایک ایک ہی ڈالنا ہے اس کے بعد جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے گا ویسے ہمیں ایک سنگل کے ساتھ ایک سنگل ہی لینا ہے اس کے بعد ایک ہول میں ہمیں دو بار بھی لینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ اینڈ ہو گیا اب ہمیں جوڑنا کیسے ہے دیکھئے اس سٹریپ کو اس میں ہم اس طریقے سے چھوٹا سا ہول کر دیں گے اب دوسری سٹریپ لیں گے ایسے ہمیں لی ٹھیک ہے اس سٹریپ کو ہم نے اس ہول کے اندر ڈالا یوں ٹھیک ہے جو سٹریپ ہم نے ڈالیا ہے اس کے اینڈ میں بھی ہمیں ہول کرنا ہے چھوٹا سا یوں یہ ہو گیا اب دیکھئے جہاں سے اس سٹریپ کا جو دوسرا چھوڑ ہے اس کو میں نے پھر اس ہول کے اندر ڈالا اور یہ اس طریقے سے نوٹ لگ جائے گی تو کہیں پہ گانٹ بھی نہیں آئی اب اس کو اس سٹریپ کا جو چھوڑا ہے ہم پھر سے اس سٹک کے ہول میں ڈال لیں گے بہت آسانی سے جا رہا ہے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا اب دیکھئے ہمیں یلو والی سٹریپ کو بھی ساتھ میں رکھنا ہے اور جو ٹانکے ہیں یہ دیکھئے جو بارڈر سے اس کا بن رہا ہے یہ دیکھئے یہ دکھ رہا ہوگا آپ کو تو اس میں ہمیں اسے سٹک کو ڈالنا ہے اور یہ بہت ہی آسان ہے تو یہاں پر تو میں ایک کے ساتھ مطلب ایک ٹانک کا جو ہے جو بارڈر بنا ہوا ہے ٹانکہ باہر کی طرف اس میں ایک ہی ٹانکہ بنا رہی ہوں لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو ہمیں کئی بار ایسا ہوگا باہر کی ایک کے ساتھ ہمیں دو ٹانکے ایک ہی ہول میں ہمیں دو ٹانکے بھی ڈالنے پڑیں گے تو اس طریقے سے تو ہمیں اس کی شروعات کرنی ہے باقی اس کا سائز آپ اپنی جورت کے حساب سے چاہے جتہ بڑا آپ بنانا چاہے بنا سکتے ہیں ڈالنے پڑیں دیکھیں میں جیسے آپ کو دکھا رہی ہوں اسی طریقے سے ہم اس سے آگے بڑھاتے جانا ہے یہ ہی ایک ٹانکہ ہے جو ہم پورے کے پورے جورمیٹ میں یوز کر رہے ہیں بس کہیں پہ ہم اسے دو لگا رہے ہیں کہیں پہ ایک کر رہے ہیں اور یہ سٹک بھی بہت آسانی سے جا پا رہی ہے اس کے اندر موسیقا 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 تو دیکھیں اب میں نے یہاں پر وائید کلر کو ایڈ کر لیا ہے تاکہ یہ دیکھنے میں تھوڑا اچھا لگے آپ اور بھی اسے کلر فول بنا سکتے ہیں اور رنگوں کی سٹریپ کا یوز کر کے تو دیکھئے جب یہاں پر میں بنا رہی ہوں تو ایک ہول میں سے میں دو بار ٹانکہ لے رہی ہوں اور ایک میں سے سنگل تو اس طریقے سے آپ کو بھی بنانا ہے ڈھیلا یا ٹائٹ کرنا کتنا ڈھیلا رکھنا ہے کتنا ٹائٹ رکھنا ہے یہ بھی آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ اور کلر کی سٹریپ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کا سائز چھوٹا بڑا جیسا آپ بنانا چاہے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے اتنا یہ بنا کے تیار کر لیا ہے اس کا سائز آپ اپنی نیٹ کے اکارڈنگ چھوٹا بڑا جیسا آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو دیکھئے یہ جو میں نے وائٹ سٹریپ ہے یہ اولڈ جو چھاڑ کا کپڑا ہوتا ہے دیکھا اس کا یوز کیا ہے تو دوستو اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جروع کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اگر آپ کی کوئی 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 ہے تو کمنٹ پر لکھئے گا اور ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن ملے گا اسے کلک کر دیجئے گا اور اس کے بعد ایک گھنٹی کا ایکن آئے گا اسے پریس کر دیجئے گا اور شکریہ آپ کا